پیارے بھائیو شدید سردی کا موسم آگیا ہے اور ٹپریچر کنٹرول کرنے سے بھی کنٹرول نہیں ہو رہا تو ایسے موسم میں سب ہی بریشان ہیں کہ کیا کیا جائے تاکہ ہمارے برز سیف رہیں آئیے ہم پانچ کام کرتے ہیں جن سے برز کو سردی سے بچانے میں مدد ملے گی سب سے پہلے تو میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں تاکہ میری حوصلہ فضائی ہو اور آپ کو ایسی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کو ملتی رہیں سب سے پہلے تو ہم نے اپنے برز کو پلاسٹک شیٹ سے کور کرنا ہے اور ٹرانسپریٹ پیپر جو چھتوں پر ڈالنے والا ہوتا ہے شاپر سے اپنے کیج کو کور کر دیں اور تھوڑا بہت ہوا کا گزر بھی رکھیں تاکہ ہمینوٹی کا مسئلہ نہ بنیں کپڑے سے کور کرنے کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ اس سے ہوا کراس ہو جاتی ہے اور برز کو سردی لگتی رہتی ہے آئیے اب ہم اپنے دوسرے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں ہم اپنے برز کے دانا میں گرم اثر رکھنے والی چیزوں کی مقدار میں اضافہ کر دیتے ہیں جیسے آپ کے پاس اگر لاو برز ہیں تو سورج مکی کے بیج کی مقدار بڑھا دیں جاوہ کے برز ہیں تو کنیری اور سوان کی مقدار بڑھا دیں اور اگر ڈاو ہے تو اس میں سوان کی مقدار کا اضافہ کر دیں اس سے برز کو ایکسٹرا ہیٹ ملتی ہے اور برز ایکٹیو رہتے ہیں اب ہم اپنے تیسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں برز کو سورٹ فوڈ زیادہ مقدار میں دیں اور ان میں ایگز کی تعداد زیادہ کر دیں نمبر چار برز کے دانا کو فش آئل کے کیپسول یا السی کا تیل یا تیلوں کا تیل ان میں سے جو بھی اویلیویل ہو وہ لگا دیں اس سے بھی برز کو ایکسٹرا ہیٹ ملتی ہے اور آئیے اب ہم اپنے سب سے اہم پوائنٹ کی طرف آتے ہیں جو یہ ہے کہ ہم نے اپنے برز کے لیے گرم پانی تیار کرنا ہے ایک لٹر پانی لے کر اس میں ادرک کا ایک انچ کا ٹکڑا چھوٹا چھوٹا کر کے ڈال دیں اور دال چینی کی تین سے چار فنگر سٹکس ڈال دیں اور بڑی لیچی کے چار دانے ڈال دیں ادرک نہ ملے تو سونڈ کا استعمال کر لیں دس سے پندرہ منٹ تک پانی کو بھائی کریں وائل کرنے کے بعد ان چیزوں کا اچھے سے اثر نکل جائے گا نیم گرم ہو جانے کے بعد برز کو رکھ دیں امید ہے کہ یہ سب کرنے سے آپ کے برز صحت مند اور ایکٹیو رہیں گے اور آپ بھی نقصان سے بچ جائیں گے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں جس سے آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملے